اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر مشکل کو آسان کر دیتے ہیں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے تو سہی جس کہانی کی وجہ سے آپ جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو چکے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کہانی کو بہت جل مکمل کر دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب کے ہیں نا ان کے بھی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر نہیں بھی مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو انہیں بھی عطا کر دیتے ہیں تو دیکھئے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی محبت ہے ہم سے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بھی عطا کرتے ہیں تو پھر آپ تو اتنا مانگ رہے ہیں آپ کو کیوں نہیں ملے گا آپ کو بھی ضرور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی من پسند چیز عطا کر دیں گے منزل تک پہنچانے کے لئے تمہارا بھی اس آزمائی سے گزرنا ہو سکتا ہے کہ ضروری ہو دیکھو شاید ایسا کوئی دل ہو جو تکلیف میں نہ ہو کیا آپ نے یہ سوچا ہے ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کہانی ہے کوئی نہ کوئی تکلیف ہے ہر انسان کسی نہ کسی تکلیف کے سفر میں چل رہا ہوتا ہے وہ ماضی ہو کوئی ثانیہ ہو یا کوئی واقعہ ہو ایک لمبے عرصے تک بند رہنے والے گھروں میں سے ایک خاص قسم کی باس آنے لگ جاتی ہے پھر کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں روشنی اور ہوا کو اندر آنے دیا جاتا ہے اس تکلیف سے انسان کا دل اور تکلیف سے روح گزر ہی ہوتی ہے اسے بھی دعا کی ضرورت ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ کے دل کی بھی بیچینی ختم ہو جاتی ہے جب آپ اپنے دل کی کھڑکیوں کو کھوڑ لیتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکر سے روشن کر دیتے ہیں اب آپ نے یہ تیہ کرنا ہے کہ اس روشنی کو آپ نے اپنے زندگی میں کس حد تک شامل کرنا ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے بس آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی سے صبر کے ساتھ، توقل کے ساتھ، یقین کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور دعاوں کو مانگتے رہنا ہے درگزر نہ کیا کریں اپنے ان لمحات کو جو آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب کر دیتے ہیں درگزر نہ کیا کریں ان انسانوں کو جو توڑ کر آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی تک پہنچا دیتے ہیں اور درگزر مت کیا کریں اپنے ان واقعات کو جو آپ کو بدل کر رکھ دیتے ہیں کیونکہ زندگی جو ہے وہ ایک مختصر سا قصہ ہے اور اس قصے میں اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کر لیجے یہ نہ ہو کہ آپ سوچتے رہ جائیں اور پھر دیر ہو جائے اور جب آپ کو نماز کا حکم دیا گیا ہے تو آپ کو بھی تو چاہیے کہ آپ پانچ وقت کی نماز پڑھیں اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ جڑ جائیں اللہ سبحانہ وتعالی بے شک ادھوری کہانیوں اور ادھورے قصوں کو مکمل کرنے والے ہیں کتنا سکون ہے نا اس آیت میں کہ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف مو کرنا سبحان اللہ تو دیکھئے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو ہر ایک چیز کی خبر ہے اللہ سبحانہ وتعالی وہ سب جانتے ہیں جو آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگ رہے ہیں بار بار توڑا جائے گا تمہارا سبر آزمایا جائے گا انتہان لیا جائے گا مشکل میں ڈالا بھی جائے گا آزمائشوں کا یہ سفر بھی جلد ہی ختم ہو جائے گا ایک بات یاد رکھئے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے صرف اللہ سبحانہ وتعالی پر آپ نے یقین رکھنا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا بندہ کس حد تک جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی پر یقین رکھتا ہے اور ان مشکلات کے بعد جو آسانیاں آنی ہیں وہ پھر بے شمار ہیں اور بے انتہاں ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بس آپ کا سبر جو ہے وہ آپ کی کہانی کو مکمل کروائے گا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں کہ آپ تک آپ کی من پسند چیز کو کیسے کب کس وقت میں اور کس طریقے سے پہنچانا ہے اور یہ جو دیر ہو رہی ہے یہ تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگئے اور بے انتہا اور بے حساب مانگئے تو بس پھر یہی توقع آپ کی کہانی کو مکمل کروا دے گا اور آپ کی کہانی موجزات کی شکل اختیار کر کر آپ کی زندگی میں خوشیوں کے روپ بدل کر آپ کی کہانی ایسے ہی مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ آمین سمہ آمین اسلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں جی آپ سب لوگ اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں آمین سمہ آمین تو میری پیاری بہت ہی پیاری سی تین میریکل سٹوریز آپ سے شیئر کرنے والی ہوں دو میریکل سٹوریز جو ہے وہ ہے میریکل آف سورہ یوسف اور ایک میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف اللہ حسامت تو میری پیاری جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی آلمہ نہیں ہوں کوئی سکوالر نہیں ہوں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں ایک عام سے انسان ہوں گنے گار ہوں خطے کار ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کی کوشش کہہ رہی ہوں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں آمین سمہ آمین تو میری پیاری آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے میریکل آف سور یوسف وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ بھائی جو ہیں انہوں نے مجھے کومنٹ سیکشن میں اپنی میریکل سٹوری بھیجی تھی اور یہ لکھتے ہیں السلام علیکم آپ بھی آپ کیسی ہیں سب سننے والوں کو میرا سلام اللہ پاک سب پر اپنا خاص کرم فرمائیں اور اللہ پاک نے جیسے میرے لئے موجزہ کیا ہے ایسے ہی اللہ پاک آپ کے سننے والوں کے لئے بھی موجزات کریں انشاءاللہ آمین سمہ آمین آپ بھی میں آپ کو مقتصر سی چھوٹی سی اپنی کہانی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے میری کسی سے ملاقات ہوئی تھی لیکن آپ ہی ایسا تھا کہ ان کے گھر والے نہیں مان رہے تھے رشتے کے لئے تو پھر آپ ہی ایک دن جو ہے آپ کی ویڈیوز میرے سامنے آتی ہیں اور بس اللہ پاک نے کہہ لے کہ نہ کہ صرف مجھے اپنے قریب کیا بلکہ میری زندگی کو بھی بدل کر رکھ دیا اور الحمدللہ آپ ہی سورہ یوسف جو ہے عشاء کی نماز کے بعد میں نے پڑھنا شروع کی ہی تھی کہ سات دنوں کے اندر اندر جو ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے پیرنٹس اگری ہو گئے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ رشتہ لے کر آ جائے الحمدللہ ہم لوگ رشتہ لے کر گئے ہیں بات پکی ہو گئی ہے دعا خیر ہوئی ہے اور انشاءاللہ عید کے بعد جو ہے میرا نکاح ہے تو بس میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ میں سورہ یوسف پڑھا کرتا تھا اول آخر درودِ ابراہیم پڑھتا تھا اور اللہ پاک نے میری دعا کو سات دنوں میں قبول کر لیا الحمدللہ آپ کی ویڈیوز کا میرے لئے وسیلہ بنا ہے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں اور اللہ پاک آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے میری بہن آپ کے لئے اور جو بہنیں آپ کو سنتی ہیں ان کے لئے بہت ساری دعائیں ہیں پاک آپ کے بیٹے کو سلامت رکھیں اور ایک اچھا اور نیک انسان بنائیں آمین سمہ آمین سبحان اللہ عزاک اللہ بہت بہت شکریہ بھائی آپ نے جو اپنی امریکہ سٹوری ہم تک پہنچائی ہے تو میری پیاریو اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا ہے اور اگر جو ہے مجھے کوئی بھی اپنی امریکہ سٹوری بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ انسٹاگرام پر بھی بھیج سکتے ہیں جو کہ میری آئی ڈی ہے کرت 343 آئی ڈی ہے آپ لوگ مجھے اس پر بھی امریکہ سٹوریز بھیج دیا کریں اللہ پاک نے ان کی دعا کو جیسے کہ بھائی بتا رہے ہیں سات دنوں میں ماشاء اللہ سے قبول ہو گئی ہے اور عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سوری یوسف پڑھتے تھے اور اول آخر درودِ ابراہیم بھی پڑھ رہے تھے اللہ پاک نے کرم فرمایا ہے الحمدللہ اللہ پاک خیر و آفیت کے ساتھ باقی کے بھی ان کی زنگی کے معاملات حل فرمائیں جو سن رہے ہیں آپ لوگ بھی سوری یوسف کو اپنی زنگی میں شامل کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ اللہ پاک آپ لوگ زنگی میں بھی کیسے موجزات کرتے ہیں سو ناؤ آئیم گئنگ ٹو شیئر ویڈیو این ایڈر میریکل سٹوری آف سوری یوسف جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان بہن کی دعا کو قبول فرمایا ہے الحمدللہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں اسلام علیکم آپ ہی کیسی ہیں آپ اور حسنین کیسے ہیں اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں آمین سمہ آمین آپ ہی مجھے آپ سب کے ساتھ اپنی میرے کا سٹوری شیئر کرنی ہے ایک سال پہلے میں ایک جگہ پر جاپ کرنے لگی تھی تو وہاں پر جو ہے وہاں کے بوس تھے جو کہ مجھے پسند کرتے تھے مجھے کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا اس بات کا خیر آپ ہی ان سے جو ہے کچھ ٹائم بعد جو ہے میں ان کو بھی پسند کرنے لگ گئی تھی میرے مائن میں ہمیشہ یہی تھا کہ مجھے جو ہے ان سے نکاح کرنا ہے سو یہ آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے نکاح کے لئے کہہ گئے اور میں نے گھر والوں سے بات کی اس کے بارے میں گھر والے نہیں مانے بٹ آپ ہی بات یہاں تک پہنچ گئی میرے گھر سے نکلنا میرا بند کر دیا گیا میں بہت زیادہ پریشان تھی روتی تھی کیا کیا ہو گیا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ ہی بس کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہدایر دینی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی رستے بناتے ہیں آپ ہی بس کہتے ہیں نا کہ کچھ برائیاں اتنی ہوتی نہیں ہیں جتنا لوگ بنا دیتے ہیں خیر آپ ہی میں اس وقت میں درود پاک جو ہے بہت زیادہ پڑا کرتی تھی تو بس پھر آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ میرے سامنے کسی کی اصلیت آ گئی تھی اور اب آپ ہی ایسا ہوا کہ میں اللہ پاک پر توقع کر رہی تھی درود ابراہی پڑھ رہی تھی کہ آپ ہی میرے سامنے جو ہے سب کچھ آ گیا میں بہت زیادہ روئی تھی اس وقت میں بھی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر مجھے دھوکہ دینا ہی تھا سب کی نظروں میں کیوں گرایا گیا ابھی میں لفظوں میں کہہ نہیں سکتی ہوں کیونکہ کہنا آسان نہیں ہے میں نے کیا کیا برداشت نہیں کہ لائف میں ایک اور میریکل ہوتا ہے کہ گھر والوں نے مجھے دوسری جگہ جاپ کرنے کے لیے بھیج دیا لوگوں نے کہہ لے کہ میرا جینا مشکل کر دیا عجیب عجیب طرح کی باتوں کا مجھے سامنا کرنا پڑ رہا تھا آپ ہی زنگی ایسے موڈ پر لے آئی کہ کچھ ایسے معاملات ہو گئے جو کہ آپ ہی میں آپ کو کیا بتاؤں لیکن آپ ہی میں نے پھر بھی اللہ پاک پر توقع رکھا اس کو آپ ہی درود رحمت بھی کہا جاتا ہے یہ میں پڑھ لیا کرتی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتی تھی آپ یقین نہیں کریں گی جو مسئلے مسائل زنگیوں میں چل رہے تھے یہ درود رحمت پڑھنے سے اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کر لیا اور اب آپ ہی تیسرا میریکل میرے سامنے ایسا ہوتا ہے جو بہت سارے لوگ تانے دیتے تھے اللہ پاک معاف فرمانے والے ہیں لیکن لوگ معاف نہیں کرتے ہیں خیر آپ ہی اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ میرے لئے تیسرا میریکل یہ ہوتا ہے اتنا اچھا رشتہ ہے جو کہ آپ ہی ڈاکٹر ہیں اور آپ ہی ایک روائل فیملی سے بلونگ کرتے ہیں الحمدللہ آپ ہی درود پاک اور سوری یوسف پڑھنے سے اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کیا آپ ہی تری وینس ڈے جو ہے میں نے اللہ سمجھ جو ہے گیارہ سو گیارہ بار مغرب کی نماز کے بعد پڑھا تھا اللہ پاک نے آپ ہی میرے لئے یہ میریکل کیا کہ میرا رشتہ جو ہے فورٹ وینس ڈے والے دن جو ہے فکس ہو گیا آپ نے یہ بھی دعا کروانی ہے خیریت سے سارے معاملات حل ہو جائیں اور آپ ہی یہ میری زنگی کے میریکلز ہوئے ہیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کبھی کبھار آپ ہی جن چیزوں کو ہم اپنے حق میں اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لئے نہیں بھی اچھی ہوتی ہیں لیکن آپ ہی دعا جو ہے وہ سب کچھ بہترین کروا سکتی ہے بہت سے تانے سنے زنگی نے مجھے بہت زیادہ کہہ لے کہ آپ ہی عجیب عجیب طرح کے لوگوں کے چہرے بھی دکھائے اور میں بہت مشکلات سے گزری بھی ہوں لیکن آپ ہی اللہ پاک عزت دینے والے ہیں بس اللہ پاک نے مجھ پر کرم کیا اور یہ سارے مریکل جو ہیں آپ ہی درودِ ابراہیم اور درودِ رحمت سورہ یوسف پڑھنے سے اللہ حسمت پڑھنے سے تین بدھ کے اندر اندر میری دعا قبول ہوئی یعنی کہ آپ ہی تھری وینس ڈے کے اندر میری دعا قبول ہو گئی الحمدللہ اللہ پاک آپ ہی بس آگے بھی سارے معاملات بہترین کریں اللہ پاک میرے محرم کو اور مجھے اپنے ایمان میں رکھیں اور اللہ پاک ہر بری نظر سے حسد سے محفوظ رکھیں اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیہ فرمائیں انشاءاللہ آمین سمہ آمین جو درودِ پاک پڑھتی ہوں وہ بھی میں آپ کو بھیج دوں گی تو آپ شیئر بھی کر دیجئے گا اللہ پاک نے جیسے میرے لئے موجزہ کیا ہے اللہ پاک سب کے لئے ایسے خوبصورت موجزات کریں انشاءاللہ آمین سمہ آمین سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ میری بہن اللہ پاک آپ کو بہت بہت خوش رکھیں اور اللہ پاک آپ کو اپنے زیمان میں رکھیں تو میری پیاریوں ان کا جو نکاح ہے انہوں نے مجھے چار پانچ دن پہلے جو ہے امریکہ سٹوری بھیجی تھی اور ان کا جو نکاح ہے وہ ٹوئنٹی سکھ فیبرری یعنی کہ کل ہے اور اللہ پاک ان کے حق میں بہترین کریں ان کو خوش رکھیں اور اللہ پاک ایمان میں رہیں اور اللہ پاک لاکھ لاکھ بہت شکر ہے کہ میری پیاریوں اللہ پاک اتنے اتنے خوبصورت میرے کل کر رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ تو جیسے کہ میری پیاریوں انہوں نے بتایا ہے زندگی میں کوئی تھوڑا سروائیو نہیں کیا بہت سروائیو کیا ہے اور یہ کہانی صرف ایک دن کی نہیں ہوتی ہے کافی عرصے کی ہوتی ہے جیسے کہ میں کافی ساری چیزیں پرسنل بھی رکھتی ہوں تو میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ سب کا پردہ رکھتے ہوئے بات کو شیئر کروں بہت مشکل وقت سے گزری ہیں بس اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی ہے اور آج دیکھئے کتنا بہترین انسان ان کو ملا ہے کتنا بہترین گھر ان کو ملا ہے آپ بھی دن میں کسی بھی وقت چاہے تحجد کے وقتیاں دن میں کسی بھی وقت میں سورہ یوسف پڑھ لیا کریں اور میری پیاریو درودِ ابراہیم درودِ رحمت کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے اللہ حسمت پڑھنے سے گیارہ سو گیارہ مرتبہ اول آخری درودِ ابراہیم کے ساتھ اور انہوں نے بتایا ہے کہ تری وینس ڈے یعنی کہ تین بجھ جو ہیں انہوں نے پڑھا ہی تھا فورت وینس ڈے کو ان کا جو رشتہ ہے ان کے ساتھ فکر سو گیا الحمدلیلہ اللہ پاک سارے معاملات ان کی زندگی کے آسان فرمائے اور خوشیں خوشیاں تا فرمائے آمین سمہ آمین بہن آپ کو بہت بہت مبارک بھی ہو میری طرح سے بھی میری پیاریوں کی طرح سے بھی اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیاں تا فرمائے انشاءاللہ آمین سمہ آمین اور اب جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے میریکل آف اللہ حسمت وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم آپ ہی کیسی ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی پیاریوں کو بہت ساری خوشیاں تا فرمائے اور اللہ پاک کی ایمان میں رہے آپ سب لوگ آپ ہی میں جہوں آپ کو اپنی میرے کا سٹوری بتانا چاہتی ہوں اور اپنے بھائی کی میرے کا سٹوری بتانا چاہتی ہوں سب سے پہلے تو آپ ہی ایسا تھا کہ میرے بھائی کی جوب جو ہے وہ آپ ہی ایک دو جگہ پر ہوئی تھی سکر جو ہے وہ جوب نہیں ہو پا رہی تھی ساوہ کے کچھ مہینوں پہلے جو ہے آپ سے میری بات ہوئی تھی آپ نے مجھے اللہ حسامت پڑھنے کے بارے میں بتایا تھا اب آپ ہی بھائی کے لئے دو منگل جو ہے آپ کے ایک ازار مرتبہ اللہ حسامت پڑھا ہی تھا اول آخر جو ہے گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ اللہ پاک نے آپ ہی دو منگل کے بعد دعا کو قبول کر لیا اور ان کے لئے بہترین جوب اور آپ ہی جو کہ کہہ لیں کہ ان کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ اس کمپنی میں ان کی جوب ہو جائے وہاں پر ان کی جوب ہو گئی ہے ابھی الحمدللہ اس کمپنی کے ساتھ جو ہے ان کا کانٹریکٹ بھی ہو گیا ہے الحمدللہ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے میرے بھائی کے لئے یہ موجزہ کیا ہے اب آپ ہی ایسا ہے کہ میں آپ کو اپنے لئے میریکل بتانا چاہوں گی میری ایج جو ہے آپ ہی 34 یئرز ہو چکی تھی آپ ہی رشتے وغیرہ آ رہے تھے لیکن کہیں پر بات نہیں بن پا رہی تھی ایسا تھا کہ مجھے اللہ پاک نے بنایا ہے اور میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں لیکن آپ ہی لوگ پھر بھی جو ہے کہیں نہ کہیں پر کچھ ایسی باتیں کر جائے کرتے تھے جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئی تھی اب آپ ہی ایسا تھا کہ میں کہہ لیں کہ آپ ہی لوگوں کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو موٹ سکارٹ بھی کیا سکتا ہے کہ پھر شاید لوگ مجھے پسند کر لیں پہلے آپ ہی میرے کافی لانگ ہیٹ تھے لیکن آپ ہی ظاہر ہے کچھ دوستیں وغیرہ انسان کو کہتی ہیں کہ تم تھوڑی سی موڈرن ہو جاؤ آج کل کے لوگوں کو تھوڑی سی موڈرن لڑکیاں چاہیے ہوتی ہیں پھر ان کے کہنے پر شارٹ کٹنگ ویرا کروالی اپنی ڈریسنگ چینج کر لی لیکن آپ ہی مجھے سکون نہیں ملتا تھا چینج رہتی تھی میرے دل میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ میں نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو کیوں بدل دیا ہے جبکہ آپ ہی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن آپ ہی میں مجبور ہو چکی تھی اپنی ایج کی وجہ سے کیونکہ آپ ہی میرا رشتہ نہیں ہو رہا تھا اسی وجہ سے پھر آپ ہی ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ میری بڑی بہن ہے اس نے مجھے کہا کہ دیکھو تم نے اتنا کچھ کر لیا لیکن کچھ نہیں ہو سکا اب جو ہونا ہے وہ اللہ پاک نہیں کرنا ہے تم اللہ پاک پر توقع رکھو اور یقین رکھو اب آپ ہی ایسا تھا کہ میں جب بہت زیادہ پریشان تھی یعنی کہ آپ ہی کچھ ہی مہینوں پہلے کی بات ہے جب آپ سے بھی میں نے بات کی تھی تو میں نے آپ سے یہ بھی ساتھ ہی ساتھ پوچھا تھا کہ کیا آپ ہی میں جہوں اپنے لئے بھی اسی طریقے سے اللہ حسمت پڑھ سکتی ہوں اس وقت تو آپ ہی میرے بھائی کی بھی دعا قبول نہیں ہوئی تھی تو ظاہر ہے آپ ہی انسان پریشان ہوتا ہے کہ کیا پڑے اور کیا نہ پڑے اب جب میں نے آپ کو یہ سارا معاملہ بتایا آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں آپ اللہ پاک کے قریب ہو جائیں اور جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان کی اللہ پاک سے معافی مانگیں اور بس اللہ پاک سے کہیں کہ اللہ پاک اب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے اور آپ کو خوش کرنا ہے بس پھر آپ ہی اللہ پاک نے یہ معجزہ کیا کہ سب سے پہلے تو اللہ پاک نے آپ سے ملوا دیا اور اس کے بعد آپ ہی کہہ لیں کہ آپ کے بتانے کے طریقے کے ساتھ جو ہے میں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بدلنا شروع کیا لوگوں کو خوش کرنے کی بجائے اللہ پاک کو راضی کیا اور اردے کے بیانات کو میں سنا کرتی تھی آہستہ آہستہ آپ ہی اللہ پاک نے کچھ ہی دنوں میں مجھے دوبارہ سے آپ ہی ویسا کر دیا جیسے کہ میں پہلے تھی اب آپ ہی میرے دل میں بلکل یہ چیز نہیں تھی کہ بس میرا رشتہ ہو جائے اور کسی کو میں پسند آ جاؤں اب میرے دل میں یہ خوش آ چکی تھی کہ اللہ پاک مجھے پسند کر لیں اور میں اللہ پاک کو پسند آ جاؤں اور اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائیں اب آپ ہی جو لڑکیاں مجھے کہا کرتی تھیں کہ دیکھو تمہارا رشتہ نہیں ہوگا تم کیوں ایسی ہو گئی ہو تمہیں اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہیے تھا تم نے غلطی کی ہے دیکھو آج کل کے لوگ کہ لوگ ایسی لڑکیاں نہیں چاہتے ہیں میں نے ساتھ ہی ساتھ ان کو بھی آپ کی ویڈیوز کا لنک بھیجنا شروع کیا اور آپ ہی ان میں سے جو میری دو دوستیں اور ایک میری کزن ہے اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ ہی اللہ پاک نے ان کو بھی بدل کر رکھ دیا درودِ ابراہیم پڑھتی ہیں سورہ یوسف پڑھتی ہیں نماز پڑھتی ہیں بس آپ ہی اللہ پاک وسیلے بناتے ہیں اور اللہ پاک نے ہی ہدایہ دینی ہوتی ہے خیر آپ ہی اب میں آپ کو اپنے بارے میں یہ بتانا چاہوں گی تو آپ ہی ایسا ہوا کہ میں نے جو ہے اللہ حسمت پڑھنا شروع کر دیا عشاء کی نماز کے بعد میں اور میری امی بیٹھ جایا کرتے تھے پانسو مرتبہ میں اور پانسو مرتبہ امی ایک ہزار مرتبہ ہم لوگ جو ہیں منگل والے دن اول آخر درودِ ابراہیم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے بھائی کی دعا کو تو اللہ پاک نے دو منگل میں قبول فرما لیا تھا میری امی اور میں جو ہیں آپ ہی جیسے کہ وہ میرے لئے بھی پڑھ رہی تھی دعا کر رہی تھی میری دعا جو ہے یعنی کہ آپ ہی ساتھ منگل بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی لیکن آپ ہی میری جو دعا تھی وہ گیارہ منگل یعنی کہ آپ ہی الیون ٹیوزڈے پڑھنے کے بعد جو ہے میری دعا ایسے قبول ہوتی ہے کہ آپ ہی میری جو بہن ہے اس کے سسرال میں سے میرے لئے آپ ہی اس انسان کا رشتہ آتا ہے جس کے لئے اس کے سسرال میں ساری لڑکیاں کہہ لیں کہ خواہش مند تھی کہ ہمارے لئے رشتہ آ جائے لیکن آپ ہی لوگوں نے مجھے کیا کیا نہیں کہا کیا کچھ مجھے سننے کو نہیں ملا کتنا کچھ میں نے برداشت کیا لیکن آپ ہی مجھے اللہ پاک نے ایک ایسا انسان عطا فرمایا ہے اتنا اچھا گھر اور اتنا اچھا محرم مجھے مل گیا ہے لیکن آپ ہی ایسا ہے کہ ان کی ایج اور میری ایج میں بھی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے اللہ پاک کا یہ شکر ہے ورنہ تو آپ ہی ایسا تھا کہ اتنی بڑی بڑی ایج کے لوگوں کے رشتے میرے لئے آنے لگ گئے تھے شان ہی ہو جاتی تھی لیکن آپ ہی معجزات بے شک اللہ پاک نے کرنے ہیں اور آپ نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ توقع اور یقین کے ساتھ دعا کو مانگنا جو بھی ہو رہا ہوگا مایوس مت ہونا اللہ پاک کی رحمت بہت وسی ہے اور سب ٹھیک ہو جائے گا تو دیکھ لیں آپ ہی آج سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور میرے لئے اور میرے بھائی کے لئے یہ معجزہ ہو گیا ہے الحمدللہ تو آپ ہی آپ اپنی بہنوں کو بھی بتائیے گا کہ اللہ حسنمت جو ہے کسی بھی وقت پڑھ لیں لیکن میں اور میری امی جو ہیں عشاء کی نماز کے بعد منگل والے دن جو ہے پڑھا کرتے تھے اللہ پاک نے اس طریقے سے ہماری زندگیوں میں موجزات کیے ہیں موجزات کیے ہیں بے شک آپ ہی اللہ پاک کی سب کچھ کرنے والے ہیں اور اللہ پاک کی ہدایت کے رستے پر لانے والے ہیں بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میری کہانی سے لڑکیوں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ جب آپ کے نصیب میں کچھ ہے وہ آپ کو مل جانا ہے سب سے پہلے اللہ پاک کو راضی کریں لوگوں کو راضی مت کریں لوگ کبھی خوش نہیں ہو سکتے ہیں لوگ ہمیشہ کہیں نہ کہیں پر آ کر تانے ہی دیں گے لیکن اللہ پاک آپ کو سنبھال لیں گے اور اللہ پاک واقع میں ہی آپی ٹوٹنے نہیں دیتے ہیں الحمدللہ اللہ پاک نے یہ موجزات ہماری زندگی میں کر دیے ہیں اور یہ موجزات اللہ پاک کے حکم سے ہی ہوئے ہیں بے شک اللہ پاک سب کے حق میں بہترین کریں اور آسانیہ فرمائیں انشاءاللہ آمین سبحان اللہ جزاک اللہ میری بہن بہت بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں اپنے زمان میں رکھیں اور اللہ پاک آپ کی آنے والے زندگی کے لئے بھی بہت بہت ساری خوشیں آپ کو عطا فرمائیں انشاءاللہ آمین سبحان تو میری پیاریوں انہوں نے جو ہے اپنے بھائی کے لئے جیسے کہ ان کی جاب کا ایشو تھا تو اس کے لئے اللہ سمجھ جو ہے ایک ہزار مرتبہ پڑھا ہے جیسے کہ ہر منگل کو پڑھنا ہوتا ہے انہوں نے بھائی کے لئے دو منگل پڑھا ہی تھا تو اللہ پاک نے دعا کو قبول فرمایا اور ان کی جاب بھی ہو گئی اور انہوں نے اپنے لئے اللہ حسمت پڑھنا شروع کیا تھا اور ایک ہزار مرتبہ ہر منگل والے دن پڑھ رہی تھی اللہ پاک نے گیارہ منگل کے بعد ان کی دعا کو قبول فرما لیا ہے الحمدللہ تو بے شک اللہ پاک موجزات کرنے والے ہیں تو اللہ پاک کے قریب ہو جائیں موجزات اللہ پاک نے کرنے ہے قصے کہانیاں اللہ پاک نے مکمل کرنے ہے زندگی کا جو بھی معاملہ ہے نا اللہ سبحانہ وطالعہ کے سپورٹ کر دیں اور مطمئن ہو جائیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کے لئے بھی خوبصورت موجزات ضرور کریں گے بس توقع سے دعا مانگیں یقین سے مانگیں دعا میں ڈاؤڈ مت لے کر آئیں اللہ پاک سے جب مانگ رہے ہیں نا تو یقین ایسا رکھیں کہ بس ہونا ہی ہونا ہے اور ہوگا اور ملے گا ہی ملے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اچھا سوچیں اچھا گمان رکھیں سب اچھا ہوتا ہے تو میری پیاریو آپ سب کے لئے تو ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے اور جو بھائی جو بہنیں مجھے سنتی ہیں سب کے لئے دعا ہوتی ہے اللہ سبحانہ وطالعہ سب کے دلوں کی حاجات کو دعاوں کو قبول و منظور فرمائے اللہ سبحانہ وطالعہ سب کے گھروں کے رسک میں برکت اتا فرمائے رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے اللہ سبحانہ وطالعہ میری ان بہنوں کو نیک اور سوالیہ فرما بردار اولاد اتا فرمائیں جو مجھے اولاد کی دعا کے لئے کہتی ہیں اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ وطالعہ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار رکھیں اللہ سبحانہ وطالعہ بیماروں کو اللہ سبحانہ وتعالی شفاہ دا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں کوئی غلطی کوتائی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی مجھے معاف فرمائے آمین سبحانہ آمین تو میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا ہمیشہ حسنی مسکراتی رہیں اپنے لئے بھی اچھا سوچیں دوسروں کے لئے بھی اچھا سوچیں یہی پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی اللہ حافظ